بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوک باز دنیا اور امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کا اس سے خبردار کرنا حقیقت میں نحج البلاغہ میں جن موضوعات پہ جناب امیر المؤمنین نے زیادہ زور دیا ہے وہ دو چیزیں ہیں یا معرفت پروردگار یا دنیا کے خطرات سے آگاہی اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں دنیا سے خطرات سے آگاہی جو جناب امیر اللہ علیہ السلام نے دی ہے وہ بھی اسی معرفت خدا کے موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام یہ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا آپ کے لیے دھوکہ ہے فریب ہے منافقت ہے غداری ہے میں انشاء لاتا ہوں اس کے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام دنیا کی مضمت کیسے کرتے ہیں حکمت نمبر سیونٹی سیون میں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا دنیا تلق تو کے سلاسہ میں نے تو جی تین تلاقیں دی ہیں ایک جگہ پہ جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی یہ دنیا میری نگاہوں میں سور کی انتڑی سے بھی کم ہے اب یہ کیا فرما رہے ہیں جناب امیر اللہ علیہ السلام اور ایک دفعہ جب جناب امیر اللہ علیہ السلام کے سامنے کوئی دنیا کی مضمت کرتا ہے تو جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مسجد و ملائکت اللہ و متجر اولیاء اللہ یہ دنیا اللہ کے فرشتوں کی سجدہ کی جگہ ہے اور اللہ کے ولیوں کی تجارتگاہ ہے یہاں کیا جنابِ عمیلہ السلام فرماتے ہیں گویا وہ دنیا جو رب سے دور کرے وہ دھوکہ ہے اور جو دنیا میں رہ کے رب کے قریب کرے وہی حقیقت میں اللہ کے ولیوں کی تجارتگاہ ہے اس لئے جنابِ عمیلہ السلام بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا کے لیے زادہ راہ کٹھا کرو میں یہ عرض کروں کہ وہ دنیا جس دنیا کو ذریعہ بنا کے جیسے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ الدنیا مذرعت العاخرہ یہ آخرت کی کھیتی ہے یعنی آپ یہاں کاشت کرو تاکہ وہاں کے لیے آپ کچھ حاصل کر سکو لہذا دنیا جو ہے وہ دھوکے باز وہی ہے جو خدا سے دور کرے آخرت کو بھلا دے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے کہ دعا یوں کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں اچھائی اتا کر دنیا کی اچھائی اتا کر اور آخرت میں بھی اچھائی اتا کر حقیقت میں اچھی آخرت انسان کما کے لے جاتا ہے اس دنیا میں لیکن وہ کب کمائے گا جب اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ رہے گا اب آتے ہیں جناب عمیل علیہ السلام نے دنیا کی دھوکے کہاں کام بیان کیے یہ حکمت نمبر آخری حصے میں حکمت نمبر چار سو پندرہ کو اگر آپ دیکھئے جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تغرر و تضرر و تمرر دنیا دھوکے باز ہے نقصان دے ہے اور روان دوان ہے تمرر یعنی دھوکہ دیتی ہے نقصان پہنچاتی ہے اور بعض بزرگان کے بقول پھر بھاگ جاتی ہے کسی کے ہاتھ رہتی نہیں ہے پھرا پھرا ہے نحج البلاغہ اس قسم کی چیزوں سے اب میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا چاہتا امام فرماتے اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے بطور سواب پسند نہیں کیا ورنہ تو دنیا اپنے دوستوں کو ڈھیر لگا دیتا اور ان کو دے دیتا سارا کچھ اس کے اختیار میں اپنے دوستوں کے لیے بطور سواب پسند نہیں کیا اور نہ دشمنوں کے لیے بطور سزا پسند کیا ہے اہل دنیا سواروں کے معاند ہیں کہ ابھی انہوں نے منزل کی ہی تھی کہ ہنکانے والے نے انہیں للکارا اور یہ چل دیئے یہ ہے دنیا کی حقیقت مجھے ایک عزیز پوچھ رہتے کہ یہ دنیا ہے کیا تو قرآن مجید کی حوالے سے اور ناج البلاغ میں جناب عمی اللہ السلام نے جو تفسیر بیان کی ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ دنیا حقیقت میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے حیات الدنیا اولاد اور مال دیکھئے اگر دیکھنا ہے تو اولاد اور مال ہمیں زیادہ محبوب اور پسند ہے یا اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں پسند ہے اب اگر کہیں خدا نہ کرے وہ حیالت آئے کہ تقابل ہو جاتا ہے اولاد اور مال اور رسول اور خدا اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اہم ہے بہرحال یہ جناب عمی اللہ السلام نے یہاں دنیا کے لیے کیا فرمایا دنیا تغرر و تضرر و تمرر خطبہ نمبر دو سو ستائیس میں جناب عمی اللہ نے دنیا کی حقیقت کو کافی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے اور ایک جگہ پہ جناب عمی اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت جاننی ہے تو دیکھو فحضر الدنیا اس دنیا سے ڈرو خبردار رہو اس دنیا سے کیوں فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ یہ دنیا دھوک غدار ہے غدار ہے دنیا غرارة دھوک باز ہے خدوعن اور یہ فریبکار ہے معتیت یہ کبھی لیتی ہے منوعن اور پھر فوراں لے لیتی ہے ملبسة کبھی لباس پہناتی ہے نضوعن کبھی لباس اتروا لیتی ہے لَا يَدُومُ رَخَاؤَوْهَا اس کی سہولیات ہمیشہ نہیں رہتی وَلَا يَنْكَدِيْ أَنَاؤَوْهَا اور نہ اس کی سختیاں کبھی ختم ہوتی ہیں وَلَا يُوْكَدُ بَلَاؤَوْهَا اور نہ اس کی مصیبتیں تھمتی ہیں اس کی خوشیاں اور اس کی آسائشیں چند دن کی ہوتی ہیں اور اس کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں ایک بڑی تفصیل سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب امیر المعمنین نے یاد فرمایا اور اس حوالے سے یاد فرمایا خطبہ نمبر ایک سو ساتھ ہے جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں قد حق کر الدنیا وثاغ رہا اگر آپ پیغمبر کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ظلیل و خار سمجھا اور پس تو حقیر جانا اور پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالاتر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے اور اسے گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے اس کا دامن پھیلا دیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد اپنے نفس سے مٹا دی اور یہ چاہتے رہے کہ اس کی سجدھج ان کی نظروں سے اوجھل رہے کہ نہ اس سے امدہ امدہ لباس حاصل کریں دیکھیں اب یہ ہے کہ جناب عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں دھوکے سے بچنا ہے تو اس کا یہ طریقہ اپناو کہ آپ اس کی سجدھج میں اپنے وقت نہ گزار دو امدہ امدہ لباس کی طلب میں یا امدہ امدہ لباس کو پرفخر کرتے ہوئے آپ دوسروں کو حقیر نہ سمجھو اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور کالے کے لیے یہ بنا لیں اور پرسوں کے لیے بنا لیں کوئی پتہ نہیں ہے ابھی دو لحظوں کے بعد آپ کو چھوڑ دے جناب عمیر علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو فرمایا اے میرے حسن اور میرے حسین یاد رکھو دنیا آپ کو چاہے بھی تو آپ دنیا کو نہ چاہو اس لیے کہ دنیا کسی نہ کسی وقت آپ کو چھوڑ جائے گی پھر پیغمبر اکرم کے بارے میں جناب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور ڈراتے ہوئے امت کو پند و نصیحت کی اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی پھر آخر میں جناب عمیر علیہ السلام نے اس خطبہ نمبر ایک سو سات کے آخر میں اپنے فضائل بیان کیے آپ دیکھئے یہ عجیب سلسلہ ہے جناب عمیر المعمنین کا خود پیغمبر اکرم کا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہیں نہ کہیں سے آکے آل محمد کی اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے تھے ادھر دنیا کے دھوکے کو ذکر کیا دنیا کو غدارتن زرارتن فرمایا اور پھر ادھر جو ہیں وہ اس خطبے میں دنیا کی حکارت کے بعد اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ویا وہ جو بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے پاس محبت اہل بیت آگئی وہ ساری یہ دنیا بھی آگئی آخرت بھی آگئی امام فرماتے ہیں نحن شجرت النبوت محت الرثالت ومختلف الملائکہ ومعادن العلم وینابی الحکم ترجمہ کر دوں علیہ علیہ السلام خطبہ ایک سو سات کے آخر میں فرماتے ہیں ہم نبوت کا شجرہ رسالت کی منزل ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ علم کا خزانہ و معدن حکمت کا سرچشمہ ہماری نسرت کرنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت پروردگار کے لیے چشم براہ ہے اور ہم سے دشمنی و اناد رکھنے والے کو کہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے یعنی دنیا سے بچنا ہے تو آل محمد کی سیرت پہ چلیں محمد مصطفیٰ کی جو سیرت علی مرتضا نے بتلائی ہے اس پہ چلیں انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب والسلام علیکم ورحمت اللہ